موسیقی نمستے تھکان اور تناف کو دور کرتے ہوئے فرش دماغ سے اپنے یوگا میٹ پر بیٹھیں آج کا یوگا سیکوینس سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے ہے کسی بھی میڈیٹیٹیو پوشچر میں اپنی یوگا میٹ پر بیٹھ جائیں بیٹھنا آپ کو کامفورٹیبل پوزیشن میں ہے جسے کی آپ لمبے سمجھ تک اسی پوزیشن کو مینٹین کر پائیں دونوں ہاتھوں کو گیاں مدرہ میں رکھیں سپائن کو سیدھی رکھیں آنکھیں بند شولڈرز ریلیکسڈ جو مسلز کو ریلیکس کریں بریتھ نوملی اپنے بریدھنگ پر فوکس کریں دھیان رہے ہم زیادہ کانشیسلی یا ڈیپ بریدھنگ نہیں کر رہے ہیں سامانی بریدھنگ کو صرف observe کرنا ہے جب ہم اپنے بریدھنگ پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارا من concentrate کرنا شروع کرتا ہے دیرے دیرے ایک چت اور ایک آگر من کی وجہ سے ہمیں من میں چیتنا کا انوبہو ہوتا ہے اسی چیتنا کو اسی جاگرت بھاو کو پکڑ کے رکھنا ہے اس کو محسوس کرنا ہے اب دیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں انہیل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سائٹ سے شولڈر لیول تک اٹھائیں ایکسہیل کرتے ہوئے اپنی رائٹ سائٹ پر بینڈ کریں لیفٹ آم کی طرف دیکھیں رائٹ آم کو فلور پہ رسٹ کریں لیفٹ ویسٹ لائن پر اچھے سے کھیچاو کا انوبہو کریں انہیل کرتے ہوئے سینٹر میں واپس آئیں ایکسہیل کرتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں fingers interlock کریں اور ایکسہیل کرتے ہوئے آگے کی طرف چکیں دیرے سے انہیل کرتے ہوئے سٹارٹنگ پوزیشن میں واپس آئیں ریلیس دے پوشچر اور بریتھ اب دونوں ہاتھوں کو سائٹ سے شولڈر لیور تک اٹھائیں ایلبو سے دونوں ہاتھوں کو بینڈ کریں ہتھے لیاں کندھوں پہ رکھیں شولڈر روٹیشن کریں from back to forward 5 times جب دونوں ہاتھ آگے کی طرف آئیں تو دونوں کوہنیوں کو ایک دوسرے سے جوائن کریں ریلیس دے پوشچر اور بریتھ دونوں پیروں کو کھول دے سیدھا کریں اور تھوڑا سا شیک کریں دونوں پیروں کو پاس میں رکھیں fit together sit straight دونوں ہاتھ ہپس کے باجو میں inhale کرتے ہوئے اوپر اٹھائیں exhale کرتے ہوئے آگے جھکیں دونوں ہاتھوں سے دونوں پیر کے انگوٹھے پکڑ لیں look straight keep breathing کمر سیدھی رکھیں exhale کرتے ہوئے complete bend کریں forehead کو knee سے touch کریں یادی آپ forehead knee تک نہیں لا سکتے ہیں تو maximum جتنا bend کر سکے اتنا bend کریں اور وہیں پہ رکھیں inhale hands up look up exhale and bend forward again یہ forward bending پسچی متان آسن ہے اور یہ آسن پیٹ کا fat burn کرنے کے لیے اور spine کو flexible کرنے کے لیے بے حد ہی beneficial ہے انہیل hands up look up exhale hands down shake your legs دونوں پیروں کو knees سے fold کریں دونوں feet floor پہ رکھیں ہاتھ hips کے پیچھے resting position میں exhale کرتے ہوئے دونوں پیروں کو right side پہ drop کریں knees right side پہ floor پہ touch کریں look at your left side ہم sitting spinal twisting کر رہے ہیں inhale back to center exhale drop your knees to the other side complete twist کو محسوس کریں اسی position میں رکھیں come back to center and repeat this both the sides one more time spinal twisting ان سبھی لوگوں کے لئے جنہیں back pain کا issue رہتا ہے lower back میں زیادہ pain ہوتا ہے زیادہ sitting hours میں جنہیں کام کرنا پڑتا ہے ان کے لئے beneficial ہے ساتھ ہی menses کے دوران back pain میں بھی رہت دیتا ہے center میں دونوں پیروں کو لانے کے بعد پیر کھولیں تھوڑا سا پیروں کو shake کریں اور relax کریں breathing normal کریں feel free to move your body now بار 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 سے دونوں پیروں کو fold کر کے وجrasan میں بیٹ جائیں یعنی کی آپ کے hips دونوں hills کے اوپر رکھیں وجrasan باجو میں یعنی کی belly point کے باجو میں دونوں مٹھیوں کو رکھیں exhale کریں bend forward try to touch your forehead on the ground ہم manduk asan کر رہے ہیں اس position میں جتنا زیادہ ہو سکھے آپ elbows کو floor کی طرف کھینچیں elbows کو نیچے کی طرف squeeze کرتے ہوئے stomach پر بزن دیں inhale and come back to center یعنی کی starting position میں واپس آئیں release the posture اب tabletop position میں آئیں اور inhale کرتے ہوئے اپنا right leg اوپر اٹھائیں نیسے bend کریں look up exhale and bring your knee forward to your forehead inhale leg back and up look up exhale and bring your knee to your forehead forward اسے repeat کرتے جائیں ویڈیو کے ساتھ رہیے کہیں پر بھی آپ کو position یا آسن میں misunderstanding ہو یا سمجھنے میں تکلیف ہو تو آپ صحیح posture ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب یہی sequence left leg سے repeat کریں گے لیکن اس سے پہلے child pose میں اپنے شریر کو اپنے back کو آرام دیں اب table top position میں آکے left leg سے sequence کریں یہ کریا spine کو flexible کرتی ہے اور ہمیں مانسک تناو سے بھی دور رکھتی ہے ہماری spine جیسے کی ہم سب جانتے ہیں ہمارے پوری شریر کو connect کرتا ہے اور شریر کے اویو ایو شریر کے اویو کی movement کو دماغ سے جھوٹ تا ہے تو ایسی کوئی بھی کریا جس میں ہمارا spine arc ہوتا ہے یا ہنچ ہوتا ہے یعنی کی back bending اور forward bending دونوں سے ہی مانسک شانتی مانسک آرام ملتا ہے مانسک تناف کو دور کرنے کے لیے یہ طرف دونوں کمپلیٹ سوچ ڈاؤن ایکس ہیل کرتے ہوئے forehead کو نی پر ڈچ کرنے کی کوشش کریں knees bend کر سکتے ہیں stay here for a while breathing کرتے رہے inhale look straight دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھیں ساسے لیتے رہیں inhale کرتے ہوئے سیدھے کھڑے رہ جائیں breathe normal دونوں ہاتھے لیوں کو hips کے اوپر کمر پر رکھیں inhale کرتے ہوئے پیچھے کی طرف چکیں hips کو باہر کی طرف پوش کریں لیتے جب یہی گریہ رائٹ لگ کو فوڈ کرتے ہوئے کریں گے یہ ورکھشاسن ہے اور ورکھشاسن سے من کو فوکس ملتا ہے memory power بھی بڑھتا ہے height بڑھانے کے لیے بھی یہ آزن beneficial ہے اب exhale کرتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں پوش کریں breathe and relax انہیل کریں دونوں ہاتھوں کو اپر اٹھائیں fingers interlock turn your palms towards the ceiling come on your toes keep breathing and stay here exhale heels down inhale raise your heels up stay here exhale heels down hands down breathe feet دھیرے سے اپنی yoga mat پر پیٹ کے بل لیٹ جائیں شوہ سن میں لیٹیں تھوڑی دیر کے لیے پوری شریر کو relax کریں چھوڑی 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 پیٹ سائیڈ ویز یعنی شریر کو پورا ڈیل چھوڑ دیں اب ہم یشتک آسن کریں گے inhale کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں floor کے اوپر ہی رکھیں دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کھیجے اور انگوٹھوں کو نیچے کی طرف کھیجے exhale and release the posture اب دونوں پیروں کو fold کرتے ہوئے chest کی طرف نیس سے bend کر کے لائیں دونوں ہاتھوں سے تھائس پکڑیں اور کمر کی بل swing کریں یہ کریہ back کو مساج دیتا ہے اور back relax ہوتی ہے spine relaxation کے لئے یہ کریہ اتینت لابدائی ہے اب دھیرے سے اپنی yoga mat پر بیٹھیں کمر سیدھی رکھیں شریر کو relax رکھیں jaw muscles relax کریں دونوں کانوں کو relax کریں eyebrows relax کریں breathing normal کریں آنکھیں بند کر کے ہی اپنے breathing پر focus کریں دونوں ہاتھوں کو گیان مدرہ میں رکھیں اب دھیرے سے اپنے right thumb کو right nostril پر رکھیں اور left nostril سے inhale کریں last two fingers سے left nostril بن کریں right nostril سے exhale کریں right سے inhale کریں left سے exhale کریں left left سے inhale کریں اور right nostril سے exhale کریں دنگ کو واپس باہر نکالیں رول کریں اور موں سے انہیل کریں لپس بند کر کے ناک سے ایکسیل کریں اسے ریپیٹ کریں گے یہ پرانائیم اپنے نام کے مطابق شریر میں تھنڈک کا فیلاف کرتا ہے یعنی کہ یہ پرانائیم بیت کو بھی مارتا ہے اور ٹینشن چنتہ ہائپر ٹینشن انگزائٹی کو بھی مارتا ہے اس پرانائیم سے ٹینشن میں رہت ملتی ہے اب شتکاری پرانائیم کریں گے دونوں داتوں کو اوپر اور نیچے کے داتوں کو چھوڑیں اور موں سے ساس لیں ناک سے ایکسیل کریں پھر سے دونوں داتوں کو جھوڑ کر موں سے ساس لیں لپس بند کریں اور ناک سے ایکسیل کریں اسے ریپیٹ کریں گے یہ پرانائیم کرتے سمائیں آپ محسوس کریں گے کہ پورے شریر میں تھنڈک کا فیلاف ہو رہا ہے اس پرانائیم کو ریپیٹ کرتے جائیں اب ہم بھرامری پرانائیم کریں گے دونوں ہاتھوں کے تھمز کو دونوں کان میں پریس کریں کان کو بند کریں دونوں ہاتھوں کی فنگرز کو آنکھ پہ رکھیں انڈیکس فنگر آئی برو پہ میڈل فنگرز آنکھ پہ لاسٹ فنگر آئی بیک پہ رکھیں اور ہممگ ساؤنڈ کریں پوسٹر ریلیس کریں برید نومل کریں اور پھر سے برامری پرانائیم کریں تھیان رہے یہ پرانائیم کرتے سمائیں آپ کے فنگرز آنکھوں پر زور سے پریشر نہیں دے رہے ہیں your fingers should be feather touch and lightly put on the eyes دونوں تھم سے کان کو زور سے پریس کرتے ہوئے ہمیں کریں گے برامری پرانائیم کو ریپیٹ کرتے رہیں بیچ بیچ میں نورمل ساسے لیں now release the posture breathe normal open your eyes namaste موسیقی 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 موسیقی